شب برات کے خاص چھے نفل پڑھنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں شب برات آنے سے پہلے خود بھی اس کو سیکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں پندرہ شابان کی رات شب برات کی جو رات ہوگی جو وہ رات جب سٹارٹ ہوگی تو اس رات آپ نے مغرب کے بعد چھے نفل پڑھنے ہیں دو دو کر کے پہلے دو میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ ان دو نفلوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بن خیر عطا فرما اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرنی ہے سبحانک اللہ پڑھیں پہلی رکعت میں پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھنے تین بار رکوع سجدے کر کے ایک رکعت اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ الحمدللہ پڑھیں اس کے بعد پھر تین بار قل ہو اللہ پڑھنے رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے دو نفل پورے کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے اکیس بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے یا پھر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے اس کے بعد پھر آپ نے دو رکتوں کے لیے کھڑے ہونا ہے اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ان دو نفلوں کی برکت سے میری بلاؤں سے حفاظت فرما اس کے بعد آپ نے اسی طرح سیم جس طرح پہلے میں بتایا دو نفل پڑھنے ہیں سیم اسی طریقے کے مطابق پھر یہ دو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اکیس دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لینی ہے یا پھر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے دو اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ان دو نفلوں کی برکت سے مجھے اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ اکبر کہہ کے دو نفلوں کو سٹارٹ کرنے سیم اسی طریقے کے مطابق آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے مطلب کہ یہ مکمل کر لیا تو اسی حال میں بیٹھے بیٹھے پھر آپ اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھ لیں یا پھر اکیس دفعہ قل ہو اللہ یا پھر سورہ یاسین پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کی بارکہ میں دعا کریں انشاءاللہ کی فضل سے بڑی